سلام علیکم دوستو اس ویڈیو بات کریں گے کہ کیا بڑھتی ہوئی ریسیشن کو کم کرنے کے لیے اکنامک ریسیشن جو ہے وہ لازمی ہو کے اس پہ کچھ آرٹیکلز جو ہے پبلش ہوئے ہیں نیو یارک ٹائمز میں اور ڈیفرنٹ نیوز پیپرز میں اس پہ شکاگو سکول اپ اکنامکس یا بوت اپ اکنامکس نے بھی کافی چیزیں پبلش کی ہیں تو آئیں ہم اس آئیڈیا کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا ریسیشن جو ہے وہ انپلیشن کو کم کرنے میں ہیلپفل ہو سکتا ہے اکنامک ریسیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا ٹائم پیریڈ جس میں کنٹری کی جو اکنامک ایکٹیوٹی ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے اور آپ کی اکنامک ایکٹیوٹی سلو ڈاؤن کیسے ہوگی آپ ٹائٹ جو ہے وہ فسکل اور جو مانٹری پالیسی ہے اس کے میجرز اپلائے کریں گے اکنامک ایکٹیوٹی سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے تاکہ جو ہے آپ اپنی سپلائے کی کیپیسٹی بڑھا سکے اور جو ہے اس کو انفلیشن کو کم کر سکے تو اکنامک ریسیشن کو اگر میں تھیوریٹیکلی ڈیفائن کروں تو اکنامک ریسیشن انفلیشن کو کم کر سکے اور انفلیشن کو کم کر سکے اور انفلیشن کو کم کر سکے تو یہ جو آئیڈیا ہے یہ ڈسکس ہو رہا تھا انٹرنیشنلی کہ یہ جو بڑھتی ہوئی انفلیشن ہے اس کو کیسے مینج کیا جائے تو یو ایس کا جو سینٹرل بینک ہے پیٹرل ریزر اس نے اپنا بینچمارک ریٹ جو ہے 0.75% سے بڑھا دیا کس وجہ سے انہوں نے یہ بینچمارک ریٹ بڑھانے کا مقصد یہ کہ انٹرس ریٹ بڑھا دیا تاکہ وہ انفلیشن کو کر سکے اس پہ جو انٹرس ریٹ بڑھا دیا کہ یہ نائنٹی 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 نائن سے لے کے اب تک کا ہائیسٹ انکریز ہے 0.75% کیونکہ یو ایس ایک فارمل اکانومی ہے انٹرس ریٹ جب بڑھا دیا جائے گا تو ڈیٹ کرزہ لینا ایکسپینسو ہو جائے گا کنزیومر کے لیے بزنس کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے اور جب کرزہ لینا مہنگا ہو جائے گا تو ڈیفینٹی سپیننگ کم ہو جائے گی سپیننگ کم ہو جائے گی تو اگریگٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ یو ایس اکانومی میں سلو ڈاؤن ہو جائے گی اور اس سے انفلیشن جو ہے کنٹرول میں آ جائے گا اب فیڈ یہ کیوں کر رہا ہے ایک تو ہم نے بتا دیا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن انڈرلائنگ ریزنز کیا ہیں پاول کرک نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ دو سکول آف تھوٹس ہیں جو انفلیشن کی ڈیبیٹ کو ڈامینٹ کر رہے ہیں ایک ہے اور ہیٹرز اور ہیٹرز کا یہ بلیو ہے کہ جو انفلیشن ہے یو ایس اکانومی میں وہ اس وجہ سے کہ جب پینڈیمک تھا پیک پہ تو یو ایس کی گورنمنٹ نے فسکل اسٹیمولس اناؤنس کیا تھا مطلب گورنمنٹ نے ایسے پروگرامز رنگ کیے جس میں لوگوں کو کیش سبسیڈی دی پیچیکس دیئے اور کمپنیز کو سبسیڈیز دیں تاکہ اور جو انیمپلائیمنٹ اللاؤنس ہیں اس کی مد میں کافی پیسے ریلیز کیے اور انڈسٹریز کو پروٹیک کیا تو وہ جو فسکل اسٹیمولس ہے اس کی وجہ سے اوورال گورنمنٹ کی سپینڈنگ انویسٹمنٹ اور کنزیومر کی سپینڈنگ تینوں بڑھنے کی وجہ سے ایکانومی کی جو اگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ یو ایس کی ایکانومی کے سپلائے کے پوٹینشل سے زیادہ تیزی سے گروہ کر گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک انفلیشن کا برسٹ کریٹ ہو ہے جس میں تقریباً کوئی آٹھ فیسر جو انفلیشن مارچ میں ریکارڈ کیا گیا یہ اوور ہیٹرز کا اسٹول اپ تھوٹ ہے جو پاول کرکمن نے ایکسپلین کیا دوسرا اس کے برقس جو ویو ہے وہ جو اسکیورز ویو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کووڈ کے ٹائمز میں پینڈیمک کے ٹائم میں لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے اگریگیٹ ڈیمانڈ اوورال جو ڈیمانڈ ہے وہ سرویسز سے شفٹ ہوکے گوڈز پہ آگئی تھی تو انفلیشن جو ہے وہ سپلائے سائیڈ کی ڈسرپشن کی وجہ سے ہے نہ کی آپ کی ڈیمانڈ کی زیادہ تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے تو وہ اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں تو اس کو ایمپیریکلی جب ویریفائی کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ سیم طرح کے اسٹیملس پیکیجز جو ہیں یورپین ایکانومیز میں یوکے میں اناؤنس کیے گئے دنیا کی جو ڈیولپٹ کنٹریز انہوں نے اسٹیملس پیکیج اناؤنس کیے گئے ڈیفرنٹ طرح سے اس کو کووڈ کو منیج کیا گیا ہر کٹری میں تو وہاں پہ بھی انفلیشن بڑھ رہا ہے تو وہ جو آرگومنٹ ہے کہ ایکانومی آور ہیٹ ہوگی اس کی وجہ سے انفلیشن ہے تو یہ ذرا ویک پڑ گیا اس کے بعد جو ہے اس کو کیری فارورڈ کیا گیا کہ سپلائے چین ڈسرپشن جو ہیں وہ میجر کاز ہیں بڑھتی ہوئی جو انرجی پرائیسز ہیں فیول کی پرائیسز ہیں گیس کی پرائیسز ہیں اور فوڈ آئیٹمز کی جو پرائیسز ہیں رشیہ اور یوکرین کی وار کی وجہ سے وہ جو سپلائے چین ڈسرپشن ہے وہ انٹینسی فائے ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی اکانومیز اور گلوبل اکانومی ایک انفلیشن کا آؤٹ برس جو ہے وہ ایکسپیڈینس کر رہی ہے اب جو دنیا کے نامور اکانومیسٹ ہیں وہ اس کو ایسے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو یو ایس کی سینٹرل بینک ہے وہ ایک فیڈ انڈیوزڈ ریسیشن لانا چاہتی ہے اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانٹری پالیسی کے طرح اکانومی کو کانٹریکٹ کرنے مطلب اکانومی کی اکانومی ایکٹیویٹی کو سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاری ہے انٹرس ریٹ جب اتنا زیادہ تیزی سے بڑھا دیا جائے گا اور ایکسپیکٹیشن ہیں کہ یہ 3 پلس پرسنٹ جو ہے یو ایس اکانومی میں جو فیڈ کا پالیسی ریٹے وہ بڑھا دیا جائے گا تو وہاں پہ دیفنیٹی سپینڈنگ جب انٹرس ریٹ بڑھ جاتا ہے تو جو پوٹینشل سپینڈنگ کرنے والے اکانومک ایجنٹس ہیں وہ اپنی سپینڈنگ کم کر دیں گے کیونکہ ڈیٹ لینا ایکسپینس ہو جائے گا اور اوہرال اکانومی سلو ڈاؤن ہو جائے گی تو اگریگٹ ڈیمانڈ نیچے آ جائے گی اور اتنے ٹائم میں فرمز کو ٹائم مل جائے گا کہ وہ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کو ریز کریں اور پھر سے جو ہے وہ ریکووری کا پروسس جو ہے وہ انیشیئیٹ کریں گے اور اس کے طرح وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یہ فیڈ کا ابجیکٹو ہے اب اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک فیڈ انڈیوسٹ ریسیشن لائے جا رہا ہے جس میں یو ایس کی اکانومی کو سلو ڈاؤن کیا جائے گا اور اس پہ لوگوں کی ڈیفرنٹ اپینینز ہیں آپ ضرور پڑھیں ان کو ڈسکس کریں اب میں آ جاتا ہوں کہ کیونکہ یو ایس اکانومی پاکستان سے تو کمپیریبل نہیں ہے لیکن میں فنڈامینٹلز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے کانٹیکس میں کہ کیا یہ جو موجودہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج کی ڈسکسن جو ہے وہ کسی ایک پوائنٹ پہ پہنچی ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا پیکج تو دنیا کے جو باقی لینڈرز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کو بیل آؤٹ کریں چائنیز کنسورشن جو بینکس ہیں انہوں نے 2.3 بلین یا 2 سے 2.3 بلین ڈالر کا جو اماؤنٹ ہے وہ پاکستان کو دینے کے اوپر اگری کیا ہے ورلڈ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولیمنٹ بینک بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کیسے جیسے ہی فائنلائز کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ دین تو پیسہ آ جائے گا ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر جو ہے اس کو ٹیمپرارلی ہی صحیح ایک سٹیبلیٹی ملے گی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم امپورٹ بل کمپریس نہ کریں جس ریٹ سے ہمارا امپورٹ بل بڑھ رہا تھا سکسٹین بلین ڈالر سے تو کیا صرف اور ریمیٹنسز کی گروت بھی ابھی اتنی نہیں ہے موجودہ وقت میں تو کیا صرف جو ہے باروڈ جو ڈالرز ہیں دوسرے ممالک سے جو آ رہے ہیں اس کے تھرو ایکسٹرنل سیکٹر کو اسٹیبلائز کر کے ہم جو ہے وہ ایک پروگریسنگ ایکانومی بن سکیں گے تو میں یہ ایک سوال چھوڑ رہا ہوں جس کو میں ڈیفنیٹی کسی دوسری ویڈیو میں ضرور آنسر کروں گا شکریہ